اسلام علیکم ایماری بیڈی آج کا ٹوپک ہے ہمارا جو گورنمنٹ نے ای پورٹل شروع کیا ہے اب یہ کنسٹرکشن کے اپروونز کے لیے اس کے بارے میں آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ سب پلیس چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اس سے پہلے ون ونڈو آپریشنز جو ہیں لاسٹ گورنمنٹ جو وزیر اللہ پنجاب تھے شباز شریف صاحب تب انہوں نے ایک لڈی اے میں اور باقی جتنے بھی اس سے ریگارڈنگ تھے بارڈ راول پنگڈی کا جو تھا اور دوسرے اسی طرح بارڈیز تھی اس میں انہوں نے ون ونڈو آپریشن شروع کیا تھا جو تمیراتی شعبے کی جتنے بھی تھے انہوں کو سہورتکاری اور کم وقت میں جو ہے وہ منظوری کو یقینی بناتے تھے اب جو مجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے ویب پورٹل آن لائن سسٹم کا آگاس کر دیا ہے جس سے اب آپ آن لائن دیں گے اپنی اپلیکیشنز اور وہ آن لائن ہی اپروو ہو جائیں گی تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سہولت گورنمنٹ نے دی ہے مجودہ جو کنسٹرکشن کی انڈریسٹری کو اب جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے اور عمران حان صاحب نے اعلان کیا تھا کنسٹرکشن پالیسی کا تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے جس میں اب انہوں نے بلڈرز کو آرکیٹیکس کو اور جو پائیویٹ لوگ ہیں جنہوں نے گھر بنانے ہے ریزیڈنشل اور کمیشل اس کے اپرووول کے لیے انہوں نے جو ہے یہ اب آن لائن سسٹم شروع کیا ہے اچھا یہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کا ای گورننس کا جو ہے یہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی شباشیب صاحب کی تب سے انہوں نے شروع کیا ہوئے تو اب انہوں نے اس کو آگے فردر برہاتے ہوئے جو ہے یہ لڈی اے اور جو باقی دوسرے اسی طرح کے محکمے ان میں بھی انہوں نے اب اس کو کنٹیو کر دیا ہے تو اب ویب پورٹل کی جو حسوسیات ہیں وہ یہ ہے کہ بلڈرز جو ہیں ڈیویلپرز کو ایک پورٹل کے ذریعے اجازت نامیں مل سکتے ہیں اچھا حکومت کا جو محکمہ ہے ایک گورنمنٹ کی صلاحات کا آگاز جو انہوں نے کیا ہے تو ویب پورٹل انفرمیشن ٹکنالوجی کی اشتراک سے اب تیار کیا گیا ہے اس میں جو ہے عوام کو ان کے دروازے پر جو ہے اب حدمت پران کی جائے گی اور جو پہلے آپ کو کئی کئی ہفتے اور مہینے لگ جاتے تھے اور سم ٹائم جو کومیشنل بلڈنگز ہوتی ہیں جو ملٹی مکس یوز جو بلڈنگز ہیں ان میں تو سالوں لگ جاتے ہیں اور اسی طرح جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کے پلان کے لیے جو ٹاؤن پلاننگ میں آتے ہیں ان کو بھی سالوں لگ جاتے تھے اپروفل کے لیے تو وہ کافی ڈیفرنٹ جو ہیں ارگنیزیشنز یا ڈیپارٹمنٹس ان سے ان کو الگ لگ لینے پر تھے پہلے این نو سیز اب انہوں نے کیا کر دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے ایک ہی پلیٹ فارم آپ کو پروائیٹ کر دیا ہے اور اس میں آپ اپنی اپلیکیشن دیں گے اور وہ سارے جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی ارگنیزیشنز ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی ہیں وہ اس اپلیکیشن کو ریویو کریں گی اور جو سب ہیں وہ اپروفل دے دیں گے جس میں آپ کا جو ہے لڈی ای آتا ہے اسی طرح آپ کے انوائرمنٹ والے ہیں اور اسی طرح جتنے بھی اس سے ریگارڈنگ جو ہے کنسٹرکشن کے لیے وہ سب جو ہیں آپ کو اپروفل دے دیں گے آن لائن یہ آن لائن پورٹل جو ہے یہ ویب سائٹ ان کی آپ نوٹ کر لیں یہ ہے www.construct.fc.punjab.gov.pk یہ میں اپنے جو ہے ڈسکرپشن میں بھی یہ دے دوں گا تو آپ اس پہ جا کے لاغن ہو سکتے ہیں اور پھر ادھر آپ جو ہے اپنا پلانز کو اپروفل کے لیے متعلقہ محکموں اور ایجنسیز کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں اچھا اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اب ہے کہ جو تیس دن لگ جائیں گے اس کی منظوری کے لیے اور ایم نو سی کے لیے 45 دیز اور جو سوسائٹیز ہیں آپ کی ریزیڈنشل ان کے لیے 60 to 75 دیز میں آپ کو اپروفل مل جائے گا اس سے پہلے جو ہے ریزیڈنشل جو بیلڈنگ سی ان کا تو ایک مہینے کے اندر اندر ہو جاتا تھا لیکن جو کمرشل اور سوسائٹیز وغیرہ تھی ان میں مہینوں انفیکٹ سالوں لگ جاتے تھے اچھا یہ جو نظام ہے یہ LDA, GDA, RDA فیصلہ بات کی جو ہے FDA, ملتان کا MDA, PHATA اور لوکل گورننگ کے منٹرپولیٹن کارپریشنز جتنی بھی ہیں جو آتی ہیں سب میں جتنی بھی سکیمیں ہیں جو سوسائٹیز ہیں ان میں جتنے بھی ریزیڈنشل اور کمرشل ہیں ان سب کے لئے اپلیکیشن اب کسی ایک ہی جہاں پر دیا جائے گا اور آپ کو ان محکموں سے یا ان دپارٹمنٹ سے خود جا کے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس آن لائن اپلیکیشن دے دیں گے اور وہ اپروو ہونے کے بعد آپ کو میل آجے گی یا آپ کو ای میل کے دھروں یا کوریر کے دھروں اگاہ کر دیا جائے گا یہ ون ونڈو پلیٹ فارم سے جو ہے بلڈرز ڈیویلپرز اور آرکیٹیکس اور اس کے لئے جو عام لوگ ہیں ان کے کافی سے جو مسائل ہیں وہ حال ہو جاؤں گے اس ای پورٹل سے تعمیراتی جو کاروپ آ رہا ہے وہ بلکل ایک انقلاب آجے گا اور انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو جو ہے روزگار بھی اس سے کافی ملے گا تو کافی اپروومنٹ ہوگی